موسیقی نمسکار حریرہ نیوز میں آپ کا سواگت ہے ساتھ آپ کے میں ہوں نشان سردانہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ظلہ آپ کی خبر کانگریس کے پردیش پروکتہ وکاس چودری کی ختیا کے معاملے میں پولیس نے گینگسٹر کوشل کی پتنی اور اس کے نوکر کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وکاس چودری کی ختیا پیسوں کے لیندین کو لے کر ہوئی تھی گوہر طلب ہے کہ ہریانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے پروکتہ وکاس چودری کی گروہر کو دن دہاڑے گولیوں سے چھنلی کر ہاتھیا گر دی گئی وہ سیکٹر نو ہڈا مارکٹ میں صبح نو بجے جم کرنے کے لیے پہنچے تھے جب وہ اپنی کار سے اتر ہی رہے تھے کہ بدماشوں نے ان پر تابڑ توڑ گولیاں برسا دی گھائل وکاس کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا جہاں علاج کے دوران وکاس نے دم توڑ دیا کیس کے اندر پولیس نے 36 گھنٹے کے اندر یہ معاملے کو سن جا لیا ہے اور اس میں دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ایک نرے شروع چاند ہے جو کی کوشل کا نوکر ہے چیار پانچ سال سے اور ایک اس کی وائٹ ہے روشنی دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اندر جو نرے شروع چاند ہے اس نے ویپنز آویلیبل کروایا تھے جن لوگوں نے مرڈر کیا ہے دو لوگوں کی اسے پہچان بھی ہو چکی ہے ایک کہ ویکاس شروع بھلے گردان کرینے والا ہے اور ایک شچن کھیڑی ہے وہ ایک دو اندر لوگ اس کے اندر سامل تھے اس میں جو CCTV فوٹیج سے بھی اس نے ایڈنٹیفیل کیا ہے CCTV کے بیس کے اوپر ابھی صرف ویکاس شروع مالے گردان کرینے والا ہے اسی کی پہچان ہوئی ہے وہیں ویکاس چوزری کی ہتیا پر سی ایم منوہر لال خٹر نے کونگریس پردیش و دھیاکش اشوک تور کے بیان پر پلٹوار کیا ہے سی ایم نے کہا کہ جو خوشد بیٹ کریکٹر ہے اسے فوٹو اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں پارٹی کو اسے پردیش پروقتہ بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ کونگریس نے ہمیشہ اپرادک پرورتی کے لوگوں کو سنرکشن دیا ہے ان کی طرف داری کی ہے رپکش کو اسے راج نتک مددہ نہیں بنانا چاہیے سی ایم نے آگے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو اہم ذمہ داری دینے سے پہلے پارٹی کو ضرور سوچنا چاہیے تھا ان کے سانسد کے اوپر ان کے دوسرے نتاؤں کے اوپر خود ان کے راشتری ہے جو عدیقش ابھی تک ہے جو گرہ منتری ہے ان کے اوپر کیس کس کے اوپر نہیں ہے اس بات کو یہ کہہ کر کے ایک پردیش کے اندر جو خانون ویستہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے آئے دن مرڈر ہو رہے ہیں کیا یہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں مکہ منتری کیا اتنی انسانیت نہیں بچی ہے ان کے اندر کیا ان کے دوسرے پلس پرشاشن کے اندر کہ وہ سمیدن شیرتہ کے ساتھ اس پورے مددے کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو راجنیت کے مددہ جو بنا رہے ہیں راجنیت کے مددہ نہ بنائے جس کے گھر شیشے کی ہوتے ہیں ان کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے آخر اپرادیوں کو سرکشن دینے والی جو سرکارے تھیں وہ کانگرسی سرکارے تھیں اس کا جیتا جاگتا پرمان ہے کہ جس کے خلاف تیرہ تیرہ مقدمیں ہیں اور جو گوشت بیڈ کریکٹر ہے بی سی اس کا فوٹو لگے میں تھانے میں ایسے وقتی کو پائٹی کا پتھا دیکاری بنانے سے ان کو بچنا چاہیے ستنالی میں سینہ کے جوان سنجے خمار کا راج کیا سممان کے ساتھ سنتم سنسکار کیا گیا پرشاسن کی اور سے آئے تحصیل دار صبح شن نے جوان کے شعب پر پوش پرپٹ کیے بتا دے کی پتھروا نیواسی سنجے کمار آرمی میں انجینئر 22 مدرس یونٹ میں جمع کشمیر کے بارہ مولا میں تینات تھے اور چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے 17 جون کو 22 سوار دو یوک ان کے اپنے پاس لے کر جاتے ہیں ان پر جان لیوہ حملہ کرتے ہیں جس کے بعد خائل سنجے کو دلی کے سینک ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا لیکن شہید نے علاج کی دوران دم توڑ دیا مرتق جوان کے پریجنوں نے تحصیل دار کو گیاپن سوپ کر مرتق جوان کو شہید کا درجہ دینے کی بھی مانگ کی ہے خبر سونی پت سے ہے جوہاں ناہری گام میں پریم پرسنگ کے چلتے پتی کی ہتیا کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پریمکہ نے پہلے تو پریمی سنگ مل کر اپنے پتی کی ہتیا کی اور اس کے بعد ہتیا کو آتما ہتیا کا روپ دینے کے لیے پتی کے شف کو پنکھے سے لٹکا دیا وہیں دوسری اور پریمکہ کے چکر میں پریمی پر بھی اپنی پتنی کی ہتیا کا آروپ لگا ہے بتادے کی محلہ نے اپنی پتنی کی پتی کی ہتیا کرنے سے ایک دن پہلے ہی پریمی سے آرے سماج بندیر میں شادی رچائی تھی اور پتی کی ہتیا کے بعد سے ہی پریمی کا لگتار فون پر اپنے پریمی سے سمپرک میں تھی جس کی بھنک جیسے ہی عمرتق کی ماں کو لگی تو اس نے اپنی بہو کے خلاف پولیس میں مقدمہ درج کروا دیا پہرحال پولیس معاملے کی جانچ میں چھٹ گئی ہے رشتوں کو تارتار کر دینے والا یہ معاملہ سامنے آیا شرمسار کر دینے والا سامنے آیا جہاں پر یہ موڈرن بہو نے اپنی ہی پتی کی خطیا کر دی یمونہ نگر میں لمبے وقت سے چلے آ رہے ہیں خانن مافیا کے خلاف پولیس پرشاستر نے مورچا کھول دیا ہے یمونہ نگر میں ہائی ٹیک طریقے سے اب خانن مافیا پر نظر رکھی جائے گی جس کے لئے جرون کی مدد لی جائے گی عوید خانن کو روکنے کے لئے یمونہ نگر کے پولیس پرشاستر اور سہارنپور پرشاستر کی اور سے خانن ادھکاریوں کے ساتھ اہم بیٹھک کی گئی جس میں دونوں اور سے سجاب بھی دیے گئے کہ کس طریقے سے دونوں طرف کا پرشاستر مل کر ایک دوسرے کو سہیوک کرے گا اور آپسی تال میل کے ساتھ عوید خانن پر روک لگانے کا کام کریں گے کل ایک میٹنگ ہوئی تھی دیسٹرکٹ سارنپورڈ یوپی میں جو ہے وہاں کے ڈی ایم ساگ اور ایس ایس پی ساگ اور ان کے کنسن ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے تھے اور ہمارے ڈیشٹرکٹ یمنا نگر کے بھی سبھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے اور وہاں پر ہم نے وزٹ بھی کی ہے اور کچھوں کوئنٹس تھے جن کو کلیر کرنا تھا وہ سارے کلیر ہوئے ہیں اور ڈرون جو ہے ڈرگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ڈرون کے تھوڑ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی لیکل مائننگ تو نہیں ہو رہی ہمارا وشیس دیا نے اس چیز کو دیکھیں ان سبھی ایشوز کے اوپر ہماری کافی وستار سے باتچیت ہوئی تھی اور ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جوائنٹ لی بھی کوئی ریڈ کرنی پڑے گی تو سانکر اور یمنا نگر کی پولیس ٹیم اور مائننگ ٹیم اور ایڈمیسٹیشن کی ٹیم یہٹے جوائنٹ ریڈ کریں گے گوہانا کے گام کلحلپا میں بیٹے کی موت کے بعد صدبے میں آئے پتا نے آتما ہتیا کر لی بتایا جو رہا ہے کہ بیٹے کی موت کے بعد سے ہی پتا مانسک روپ سے پریشان چل رہے تھے جس سے تنگ ہو کر اس نے آتما ہتیا کر لی پھانسی لگا کر خودکشی کی ہے خٹنا کے بعد پورے گام میں سنسن ہی پھیل گئی سوشنا کے بعد حالانکہ پولیس بل موقع پر پہنچا شرب کو اپنے کبجے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھی بھی بھیج دیا گیا اور اب پولیس نے آگے کی کاربائی بھی شروع کر دی ہے پانی پت میں آورلوڈ بہان لوگوں کا کال بن کر سڑکوں پر دوڑ رہا ہے سمالکہ کے پاس آورلوڈ ٹریکٹر ٹرولی جوالا کی لاپروہی سے دو لوگوں کی جان چلی گئی دراصل بائیک سوار سمالکہ کے آدمی گام اپنی بہن کے گھر پر جا رہے تھے اور اسی دوران جول مارا گام کے پاس تیز دفتار آورلوڈ ٹریکٹر ٹرولی نے بائیک کو ٹک کر مار دی جس سے حادثے میں ایک بائیک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا ویکتی گم بھیر روپ سے گھار ہو گیا پہل حالا پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے ساتھی ساتھ آگے کی کاربائی بھی پولیس کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے ساتھ آگے کی کاربائی بھی پولیس کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے ساتھ آگے کی کاربائی بھی پولیس کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے دونوں لڑکو بھی ڈیپ ہو گئی ہے دونوں لڑکو بھی ڈیپ ہو گئی ہے دونوں لڑکو بھی ڈیپ ہو گئی ہے فتحباد میں نشے کا کھین لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پولیسوں کے ساتھ ساتھ ام محل آئیں بھی نشہ تسکری کرنے میں سامنے آنے لگی ہے شہر پولس نے نشہ تسکری کرنے کے عروب میں ایک ماں بیٹے کو گرفتار کیا ہے پولس نے دونوں عروبیوں کے قبضے سے لاکھوں روپے کی قیمت کی سو گرام ہیروین برامت کی ہے پولس نے عروبیوں کے خلاف NDPC Act کے تحت اب معاملہ درج کر لیا ہے جنہیں کورٹ میں پیش کر ریمانٹ پر لیا جائے گا ساتھی ساتھ کئی خلاصے کیا جا سکتے ہیں پردھان منتری آواز یوجرہ کا انتظار آخر اب ختم ہوگا سب یہی انتظار کر رہے ہیں لیکن لاپروہی کا عالم یہ ہے کہ پتر تو ملے لیکن راشی بھگوان بھروسے ہے ریپورٹ دیکھئے انتہاں ہو گئی انتظار کی آئی نہ کچھ خبر پردھان منتری آواز یوجرہ کی انتظار کی گھڑی یوں بڑھی آویدکوں کے دل کی جیسے دھرکنے بھی بڑھی لوگ توڑ چکے ہیں کچھے مکان پھر بھی نہ آیا کوئی فرمان شاید اب تو مل جائی یوجرہ کا لاب در در بھٹک کر لوگ ہے پریشان سرکاری افسروں کو نہیں کسی کا دھیان چھے مہینے کا ہو چکا ہے وقت اور ویدھائیگ نریش کوشک دے گئے تھے یوجنا کے پاتروں کو لو سی کے پرمان پتر پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت لوگوں کو گھر ملنے تھے جس کے لئے پرمان پتر تو باٹے گئے لیکن راشی دینے کے نام پر جیسے سب غائب ہو گئے دوسری طرف ادھکاریوں کی لاپرواہی کا ایسا منظر کہ نہ دے پائیں کسی کو گھر صرف بھی چھین لیے ہزاروں کے گھر صرف ڈھکنے کے لئے بھی نہیں ہے جن کے پاس مکان سپنا سنجوے بیٹھے لوگ اب ہتاش ہیں یوجنا پوری کرنے کے لئے پرمان پتر کے بعد راشی بھی دینا ضروری ہوتا ہے لیکن یہاں راشی ہی ادھوری رہ گئی تھانی نیواسی روشنی دیوی کا کہنا ہے کہ 25 دسمبر 2018 کو نگر پریشت سے جاری پتر ویدھائیگ نریش کوشک نے انہیں سوپا تھا بنیادکارے پورا ہونے پر ایک لاکھ روپے کی قسط ملی تھی لیکن بعد کی قسط نہ جانے کہاں کھو گئی گوہار لگاتے رہے چھت لگانے کے لئے راشی مانگتے رہے لیکن ملا کچھ نہیں وہیں سوشیلہ دیوی کا کہنا ہے کہ نئے مکان کے لئے پورانے مکان تو توڑ دیئے لیکن نئی چھت کی چاہ نے پورانی چھت بھی سر سے چھین لی نگر پریشت کے چکر لگا رہے ہیں لیکن راشی کے نام پر مل رہی ہے تو بس ٹھوک رہے اپسروں کی یہ کیسی لیٹ لطیفی ہے آوے دکو کی بڑھ رہی تکلیفی ہے نراشی ملی نہ گھر کچھ ملا تو بس کرایا کا گھر یہ یورجنا جیسے لوگوں پر بھاری پڑ رہی ہے نگر پریشت سے لے کر لوگوں میں گصہ ہے لیکن کسی کو لوگوں سے کوئی مطلب تو ہے نہیں ابھی بس ایک چناؤ گئے ہیں سرکار ابھی آنے والے ویدھان سبح چناؤ سے پہلے کر دیجئے کچھ کام پھر مت کہیے گا ہو گئے آپ ستہ سے باہر یہ جنتا ہے جتنا روئے گی اتنا رولائے گی ضرور ہرینہ نیوز میں اور مونسون کی دستک کے ساتھ ہی ٹٹیا علاقوں میں بار کا خطرہ اب من رانے لگا ہے ایسے علاقوں میں ایک ٹوہانہ بھی شامل ہے جہاں بارش کے دنوں میں گھگھر ندی اور دوسرے مائنر افان پر آ جاتے ہیں جس سے کسانوں اور ستھانی نوازیوں کا بار کا خطرہ ستانے لگتا ہے در ستانے لگتا ہے جس کو لے کر نہری ویبھاگ نے اب کمر کس لی ہے ویبھاگ کے ادھیکاریوں کی مانے تو انہوں نے سب ہی مائنروں کی صفائی کروا دی ہے ساتھ ہی تٹ بند کو مجبوت کر دیا ہے علاوہ اس کے ڈیجیٹل الیکٹرونک سسٹم کا استعمال بھی کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ستھی میں ایک ساتھ سب کو سندیش دے کر موقع پر ہی ستھی کو کابو میں لائے جا سکے اور اس سے پہلے بھی نہری ویبھاگ نے سخت کاروائی کرتے ہوئے وہاں پر بورڈ لگوا دیئے تھے کہ نہروں میں اب کوئی نہ ہی نہ آئے گا تاکہ کوئی بڑا حاجسہ نہ ہو سکے کوئی اپریہ گھٹنا گھٹت نہ ہو سکے ہمارے ایریے میں جتنی بھی پڑھنے والی گریننے ہیں ان کی ہم نے صفائی سبھی کی کروا دی ہے ان میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے جو بھی پانی باڑھ گا ہمارے پاس آئے گا وہ سمودھلی without کوئی نقصان ہوئے یہاں سے رام سے چلا جائے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے پوکتہ پربند دیپارٹمنٹ نے کر رکھے جو ہمارے مکینیکل سبڈیوزن ایک الگ سے ہے ان کو بھی مردیش دے دیئے ہیں اور ان کا نمبر بھی سبھی وٹسائپ کے دری سبھی ادھیکاریوں کو دے دیئے گئے ہیں جہاں بھی کوئی بھی گاؤں میں پانی اگر بڑھتا ہے تو ان سے سمپر کر کے اس پانی کو جلد جلدے نکروانے کی بڑھتا ہے شنیوار کو امبالا سے نکلنے والی چھپن فرین میگا بلوک کے کارن رد کر دی گئی دراصل امبالا سے نکلنے والی ٹرینوں کو رد کر دیا گیا اور کچھ ٹرینوں کے روٹ کو ڈائیورٹ کر دیا گیا پھرین رد ہونے کے کارن ریلوے سٹیشن پر بھیڑھاڑ کا ماحول بنا ہوا ہے اور جانکاری کے مطابق یہ بلوک قریب گیارہ خنٹے بیس منٹ کا ہوگا اور اسی کے ساتھ یادٹری بھی پریشان ہے کیونکہ اور کئی ریل گاڑیوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جس سے روٹ بھی بادت ہوئے وہیں کہیں نہ کہیں یادٹریوں کو بھی اس سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک ڈائیورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس میں ڈیارہ نیٹے دیس منٹ کا بلاک ہوگا لہچس دو بنایا جائیں گے یہ بند کر کے اس میں اموالا سے جو ٹچنگ ہے یہ قریب 20 گاڑیاں کینسل ہیں جس میں میل ایکسپیکس آٹھ ہیں پسنجر آٹھ ہیں اور ہالیڈے سپیشل چار ہیں چودہ میل ایکسپیکس اور تین پسنجر گاڑیاں ٹوٹل سترہ گاڑی ڈیورٹ کر کے بیٹی جا رہی ہیں نو میل ایکسپیکس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے اور دس گاڑیاں ایسی ہیں جو شارٹ آف دیسٹینیشن ٹرمنٹ کی جائیں گے ٹوٹل کریم جو مالا سے ٹچنگ ایری ٹرینز ہیں وہ ٹیش ٹرینز ہیں جو ایکسپیکس ٹرینز ہیں جو ایکسپیکٹنگ ہی اس بلاک میں گروگرام میں وائیو پردوشن کو کم کرنے کے لیے زلہ پرشاسن پورے طریقے سے سکتی برت رہا ہے خلے میں کھوڑا ڈالنے والوں کے نگم چالان کاٹ رہا ہے دوسری اور جی ایم ڈی اے نے سڑکوں کے کنارے پودھے لگانے کی یوجنا کو بھی شروع کر دیا آپ کو بتانے کی گروگرام میں پرشلے کچھ دنوں سے پردوشن کی ماترہ لگتار بڑی ہے جس کے کارن لوگوں کو بھاری پریشانی اٹھانی پڑ رکھی ہے سبھی سمبندی ویباغوں کو بھی عادیشواری کیے گئے کہ وہ اپنے علاقوں میں دھیان رکھیں کہ کسی طریقے کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ چل رہی ہو جس سے پردوشن پھیلے ساتھی زلہ پرشلہ سن نے کہا کہ اس طرح سے کوئی پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کڑی سے کڑی کا روائی کی جائے گی اگر آپ دیکھنا چاہو کہ اگر ہمارے ایر پولیشن کے 100% ہمارے ایر پولیشن ہے تو اس کا ایک بریکپ آپ پہلے دیکھئے گا کاریب 30% ہوتا ہے ہمارا اس میں روڈ تسٹ کاریب 20% سے 25% ہوتا ہے انڈسٹری اور انہار 50-20% بائیوانس ہوتا ہے جو بی بار کو کراڑی چلانے والی بار ہوتی ہے اور باقی ہمارا کاریب 20% پردار سے بھی جو رہ جاتا ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ کا تو اس میں جس پردار سے ہمارا پولیشن بڑھا ہے ریسیٹ ٹائنس میں اور گریل پیس کے ریپورٹ نے آئیلیٹ بھی کیا کہ کیسے امانگ در ورس ہماری ایر پولیٹی ہے سرسہ میں انتراشے یوگ دیوست کے چلتے شریرام لوگ کلیان چریٹیبل پرس نے سب تہا بھر کا یوگ شیور آئیوجت کیا تھا جس کا شنیوار کو نہرو پارک میں سمہاپن سمہارو کیا گیا اور اس دوران شریور کے سمہاپن سمہارو میں نیدیشو کائیو شریانہ سنگیتہ نہرا اور شریبابہ تارا کٹیا کے مکھے سیوک گوبین کانڈا نے بطور مکھے تھی شرکت کری اس موقع پر شریبابہ تارا کٹیا کے مکھے سیوک گوبین کانڈا نے کہا کہ یوگ کرنے سے نشے آدھی کی بوری آدت سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ یوگ بھارت کی پوراتن پدتی ہے سنگیتہ نہرا نے بھی یوگ کو لے کر کہا کہ دھیان لگانے سے سمرن شکتی کی بردی ہوتی ہے اور دھیان یوگ کرنے والے بیقتی کا من صدیم خوش رہتا ہے گونیوں کا دیش ہے اور اتنے بڑے بڑے گونی جو ہمارے بھارت میں ہوئے ان کے کارن آج ہم زندہ ہیں جنہوں نے یوگ دیا ہے سچ ہے یہ کہ یوگ کرنے سے نیروگی کیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے بھارت ورس کے اندر یوگ ہمارے سرسا جلا میں کیوں بھارت کے اندر ایک ایسا جلا ہے ایسا جلا جہاں پریم پیار بھائی چارہ مان سمان جو یہاں ہے پورے بھارت ورس میں کٹنے نہیں بلیٹن میں فیلال میرے ساتھ اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے خریانہ نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی موسیقی